ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل ٹی پی ریٹڈ فرکان انڈے ترکی کے خوبصورت موڈل اور مقبول ترین ایکٹر ہیں فرکان انڈیج نے اپنے کیریئر کا آغاز دو ہزار گیارہ میں براک ڈینزی کے ساتھ کالج گن لوگ نامی ٹی وی سیریز میں کیا اس کے بعد انہوں نے کئی سیریز میں ایز سپورٹنگ ایکٹر کام کیا عدلی فریہ سیریز میں فرکان کا رول ایز امیر یولو بہت زیادہ مشہور ہوا فرکان انڈیج نے ہر جردے سن سیریز میں دیمیر کا رول ادا کیا جسے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوئی ان کی کو سٹار آئی بیو کوستان زلن کے رول میں تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فرکان انڈیج کے چند بہترین ڈراموں کے بارے میں بتاؤں گی تو ویڈیو شروع کہتے ہیں یہ تین لڑکیوں کی کہانی ہے جو اپنی شادی والے دن بھاگ جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے استمبول ائرپورٹ پر دنھن کے لباس میں تینوں کی ملاقات ہوتی ہے اور جہاز میں ایک دوسرے کو جانتی ہیں اور ازمیر پہنچنے تک ان میں دوستی گہری ہو جاتی ہے ازمیر میں ان کی ملاقات تین لڑکوں سے ہوتی ہے تاتلہ انتقام سویٹ ریونج یہ کہانی سنان اور پیلن کی ہے جو یونیورسٹی میں اکٹھے پڑتے ہیں سنان پیلن کو پسند کرتا ہے جب پیلن کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ پوری یونیورسٹی کے سامنے سنان کی انسلٹ کرتی ہے کئی سالوں بعد دونوں ملتے ہیں پیلن کی شادی ایک بہت امیر آدمی سے ہو رہی ہے لیکن وہ امیر آدمی شادی والے دن پیلن کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پیلن کو یہ حساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ سنان سے بسلوکی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اس نے یونیورسٹی میں کی تھی سنان سے وہ معافی کی طلبکار ہے لیکن سنان اتنی آسانی سے معاف کرنے والا نہیں ہے مریم اوکتائی نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے جو بہت جلد پروسیکیوٹر بننے والا ہے دوسری طرف سوش کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ ایک سیونچ نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے ایک رات مریم اور اوکتائی دنر سے واپس آ رہے تھے اوکتائی نشے کی حالت میں ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے جس میں سیونچ کی جان چلی جاتی ہے مریم محبت کی خاطر ایکسیڈنٹ کا اعزام اپنے اوپر لے لیتی ہے اور جیل چلی جاتی ہے لیکن سوش کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں وہ مریم کو سخت سخت سزا دلوانا چاہتا ہے یہ دو بہنوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں عمران سمپل اور دوسروں کا خیال رکھنے والی لڑکی ہے جبکہ امائے قدغرز لڑکی ہے جسے دوسروں کے احساس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دونوں بہنوں کو یلدرم نامی ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی ہے یلدرم اور عمران کی محبت سچی ہے لیکن عمائے یلدرم کو بہکاتی ہے اور ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے لیکن وہ جلد ہی بچی کو عمران کے پاس چھوڑ کر اور عمران سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ اس کی بچی ہے جا استمبول چلی جاتی ہے اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہے یہ کہانی دیمیر اور سلن کی ہے سلن ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے اور اپنے دل کی سننے والی لڑکی ہے جبکہ دیمیر ایک ویل مینر لڑکا ہے وہ استمبول میں اسی کمپنی کا مالک پن کراتا ہے جس کمپنی میں سلن کام کرتی ہے سلن اور دیمیر ایک گھر خریدتے ہیں لیکن مالک مکان ایک ہی گھر دونوں کو بیج دیتا ہے اور وہ ایک ہی گھر میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چاتی کاتی آشک لاب ادھر ادھر یہ کہانی آتش آئیشہ آسیا اور دیمیر کی ہے آتش اور آئیشہ جنہیں ایک کمرے کی ضرورت ہے آسیا اور دیمیر کی فیملی کی یہ شرط ہے کہ وہ شادی شدہ کپل کو ہی کمرہ کرائے پر دیں گے آتش اور آئیشہ شادی شدہ کپل ہونے کے جھوٹ کے ساتھ کمرہ کرائے پر لے لیتے ہیں لیکن آتش کو آسیا اور آئیشہ کو دیمیر سے محبت ہو جاتی ہے یہ سارے ڈرامیں آج کل یوٹیوب پر اور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ